ہائی ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیزکس ویڈ ایم ایچ اور آج فرس جیر کی چپٹر نمبر ٹو ویکٹر میں ہم دوسرا ٹاپک لے کر آئے ہیں آپ کے لیے اور وہ ہے ریپریزنٹنگ او ویکٹر ان اپلین یا کوڈینیٹ سسم ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایک یہاں سے ایک ٹاسک سے شروع کرنا ہے وہ ٹاسک یہ ہے کہ ریپریزنٹ افورس آف فیفٹی نیوٹن ویچ میک اینگل آف تھرٹی ڈگری ویڈ ہریزنٹل ٹھیک ہے دیکھیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ویکٹر ریپریزنٹیشن کے بارے میں پڑھا کہ اس کے سیمبولکل ریپریزنٹیشن ہیں اور گرائفکل ریپریزنٹیشن ہیں اس پورے چپٹر میں ہمارا واسطہ پڑھے گا گرافیکل ریپیزنٹیشن آف ویکٹر سے اور اس کو یوز کر کے ہم ویکٹر الڈیبرہ کو سکھنے والے ہیں پچھلی لیکچر میں اس پر ڈیٹیل سے بات ہو گئی تھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو اس کو لازمی دیکھیں گا اس لیکچر میں آپ کو مزا آئے گا بلکہ اس پورے چپٹر میں آپ کو مزا آئے گا اگر آپ نے پچھلی لیکچر دیکھ لیا تو دیکھیں اس فورس کو ترٹی اینگل سے پلین میں ریپریزنٹ کرنے کے لئے ہم کچھ سٹیپ فالو کریں گے اور وہ سٹیپ یہ ہے سب سے پہلے سٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ ڈراک کارٹیزین کارڈینیٹ سسٹم کہ ہم نے ٹو میوچولی پرپنڈکولر لائن ڈراک کرنے ہیں ٹھیک ہے ایک کو ایکس ایکسز کہتے ہیں ایک کو وائی ایکسز کہتے ہیں جہاں پر اس کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں ایک دوسری کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں اس کو اوریجن کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ڈراک کارٹیزین سسٹم ٹھیک ہے سٹیپ نمبر ٹو یہ ہے کہ سیلیکٹ ایسیوٹیبل سکیل ان ٹرمز آف سینٹی میٹر دیکھیں یہاں پر اس نے دیا ہے کہ اپنے فیفٹی نیوٹن دیکھیں یونٹ کون سا ہی نیوٹن فورس کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک سیوٹیبل سکیل خود سے سیلیکٹ کریں گے اور اس سیوٹیبل سکیل کا یونٹ رکھیں گے سینٹی میٹر ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پیپر میں پیپر پر یہ سب کچھ کرنا ہے تو ہم یونٹ سینٹی میٹر رکھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں دس نیوٹن کو سیوٹیبل سکیل اسی کو کہہ دیں ٹھیک ہے دس نیوٹن کو فرس کریں ایک سینٹی میٹر کے برابر ہیں ٹھیک ہے تو پچاس نیوٹن کتنے سینٹی میٹر کے برابر ہوں گے فائف سینٹی میٹر کے اب پچاس نیوٹن کو پیپر پر رپریزنٹ کرنا یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے پیپر اکثر پچاس سنٹی میٹر نہیں ہوتا تو اس لیے ہم نے سیوٹیبل سکیل لے لیا ایک سنٹی میٹر کو دس نیوٹن اور جب ففٹی نیوٹن ہوگا تو ہم فائف سنٹی میٹر کا لائن ڈراؤ کریں گو ففٹی سنٹی میٹر کو کیا کرے گا ففٹی نیوٹن کو رپریزنٹ کرے گا نہ ڈراؤ آلائن آف فائف سنٹی میٹر ان کوارڈینیٹ سسٹم اب دیکھیں ہم نے ایک لائن ڈراؤ کرنا ہے جو اس کی لیند فائف سنٹی میٹر ہو اس کوارڈینیٹ سسٹم میں لیکن کیسے کرنا ہے گیون ڈیٹا میں یہ ہے ہاریزنٹل کے ساتھ 30 کا انگل بنائیں تو آپ یہ والا کوارڈینیٹ سسٹم آ گیا اب 30 دی رکھ دیا اس کارٹیزین کوارڈینیٹ سسٹم کے اوپر جس طرح کہ میں نے یہ ڈراؤ کیا ہے دی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں میرا دی کدھر چلا گیا یہ ہے یہ آ گیا یہ آپ کے پاس آ گیا تو یہ آپ دیکھیں اس کو میں نے الٹا رکھا ہے اس کو سیدھا رکھ لیتے ہیں یہ آ گیا اور یہ دیکھیں تو کتنا انگل بن رہا ہے اس لائن کی اوپر 30 کا انگل بن رہا ہے تو اسی طرح دی کو اس کارٹیزین کوارڈینیٹ سسٹم پر رکھ کر آپ نے وہ انگل معلوم کرنا ہے یہ پوائنٹ آ رہا تھا تو اس پوائنٹ کے یہ پوائنٹ اور یہ اوریجن ملانا ہے آپ نے کتنے لینڈ ڈرا کرنی ہے لائن فائف سینٹی میٹر کی تو فائف سینٹی میٹر کی میں نے لائن ڈرا کی ہے اور آگے میں نے کہہ لی کہا ہے میکنگ آف انگل آف 30 ڈگری ویڈ ایکس ایکسز ہاریزنٹل یہ ہے نا ہاریزنٹل لائن کو ہم کیا کہتے ہیں ایکس ایکسز اور ورٹیکل لائن کو وائی ایکسز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ویکٹر کو پلین میں ڈرا کرنے کا یہ دو تین سٹپ ہے اس کو فالو کریں گے پوٹ ایرو آن دی لائن ویچ گیوز در ڈائریکشن آف ویکٹر دیکھیں ویکٹر میں ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک ڈائریکشن اور ایک اس کا مگنیچوڈ تو یہ جو ہم نے 50 نیوٹن فورس ڈرا کی ہے ٹھیک ہے اس کا یہ جو ایرو ہے یہ ڈائریکشن بتائے گا اور یہ اس ایرو کا جو لینٹ ہے یہ وہ اس ویکٹر کا کیا بتائے گا مگنیچوڈ تو ہمیں ویکٹر مل جائے گا اب دیکھیں note the angle are always taking in anti-clockwise direction which is taking from positive axis angle ہم اس x ایکس سے لیں گے لیکن clockwise یا anti-clockwise تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ anti-clockwise لیں گے اور اسی طرح جو anti-clockwise لیا گیا ہے anti-clockwise جو angle ہوتا ہے وہ positive ہوتا ہے اور clockwise جو ہوتا ہے اس کو negative لیا جاتا ہے یہ convention ہے یہ رواج ہے science کا اس طرح لیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے بھی لاجک ہے لیکن اس لاجک کو اب ڈسکس نہیں کرتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے ساتھ کانسن رہتے ہیں دیکھیں تو ویکٹر کو پلین میں یعنی کارڈینیٹ سسٹم میں یا ٹو ڈی میں ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہمیں صرف ایک اینگل کا بھی پتہ ہو تب بھی کام ہو سکتا ہے اور وہ اینگل تھا ایکس ایکس سے یہ ویکٹر کتنا اینگل بناتا ہے اب بات یہ ہے کہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک ویکٹر کو سپیس میں یعنی کہ تری ڈی میں جہاں پر ایکس ایکسز بھی ہو ایکس ایکسز بھی ہو وائی ایکسز بھی ہو اور زیڈ ایکسز بھی ہو تب ہمیں کتنے اینگل چاہیے ہوتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ ایک ویکٹر کو سپیس میں ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہمیں تین ویکٹر چاہیے ہوتے ہیں ایک قوم کہتے ہیں الفا تین ویکٹر نہیں سوری تین اینگل چاہیے ہوتے ہیں ایک قوم کہتے ہیں الفا الفا وہ انگل ہوتا ہے جو یہ ویکٹر بناتا ہے ایکس ایکسز کے ساتھ ایک ہوتا ہے بیٹا وہ انگل ہوتا ہے جو یہ ویکٹر بناتا ہے وائی ایکسز کے ساتھ اور گیمہ وہ انگل ہوتا ہے جو یہ ویکٹر بناتا ہے زیڈ ایکسز کے ساتھ تو ایک ویکٹر کو سپیس میں رپریزن کرنے کے لیے کتنے انگل کا سہارا لینا ہوگا ہمیں لینا ہوگا سہارا تین انگل کا ایک قوم کہتے ہیں الفا دوسری رکھتے ہیں بیٹا اور تیسر رکھ گیما آلفا ایکس ایکسز کے ساتھ بیٹا وائی ایکسز کے ساتھ اور گیما زیڈ ایکسز کے ساتھ ٹھیک ہے ڈیفیرینٹ ویکٹر انڈیفیرینٹ کوارڈنٹس آف کوارڈینٹ سسٹم دیکھیں ہمارا واسطہ جو پڑھے گا آنے والی لیکچرز میں وہ کچھ ایسے ویکٹرز سے پڑھے گا کہ کچھ ویکٹرز پہلے کوارڈنٹ میں ہوں گے کچھ سیکنڈ کوارڈنٹ میں ہوں گے اور کچھ تھرڈ کوارڈنٹ میں اور کچھ فورت کوارڈنٹ میں تو اب ہم نے ہمیشہ انگل دیکھنا ہے پوزٹیو ایکس ایکسز کے ساتھ تو اس کے لئے کیا ترتیب ہے کیا رول ہے کیا رولز ہے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس ویکٹر فرسٹ کوارڈنٹ میں آتا ہے کس چیز میں آتا ہے فرسٹ کوارڈنٹ میں آتا ہے تو آپ نے سیمپل انٹی کلاکوائز ڈائریکشن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ایکس ایکسز کے ساتھ کتنا انگل بناتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پر ڈی رکھ دیتے ہیں تو آپ کو یہ انگل ملے گا چاریس ڈگری کا تو آپ آسانی سے کسی کو بتا سکتے ہیں کہ انگل فارٹی ڈگری فرسٹ کوارڈنٹ میں یہ ویکٹر بناتا ہے اب اگر ویکٹر سیکنڈ کوارڈنٹ میں لائی کرتا ہے کہاں پر لائی کرتا ہے سیکنڈ کوارڈنٹ میں تو پھر انگل کو کیسے رپریزن کریں گے اور ہمیشہ انگل آپ نے ناپنا ہے فرسٹ کوارڈنٹ کے پوزیٹیو ایکس ایکسز کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ویکٹر یہاں پر لائی کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا انگل یہ بن رہا ہے تو یہ ٹوٹل انگل کتنا ہے تو یہاں سے یہاں تک تو نائنٹی ہے اور یہاں سے یہاں آگے کیا ہے تیٹا ہے تو ہم کیا کریں گے کوارڈنٹ ٹو میں جو انگل بنا ہوا ہے اس کو اگر ہم تیٹا ٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے تیٹا جو کہ نائنٹی ڈگری ہے اور یہاں سے یہاں تک جو انگل بنتا ہے وہ تیٹا ڈیش ہیں تو تیٹا ٹو یعنی کہ یہ ٹوٹل انگل کتنا ہوگا یعنی کہ یہ نائنٹی پلس تیٹا ڈیش اور تیٹا ڈیش کو اگر آپ بی سے معلوم کریں وہ ترٹی ڈگری آئے گا تو یہ ویکٹر پوزٹیو ایکس ایکسز کے ساتھ نائنٹی پلس ترٹی کا انگل بناتا ہے اور وہ ہے ایک سو بیس ڈگری کتنا ایک سو بیس ڈگری تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے پوزٹیو ایکس ایکسز کے ساتھ اس کا انگل دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں تیسری قوارڈنٹ میں تیسری قوارڈنٹ میں کس طرح انگل بنتا ہے اب دیکھیں فرسٹ قوارڈنٹ سیکنڈ قوارڈنٹ 3rd quadrant میں یہ vector آیا ہے اب یہ vector positive x x کے ساتھ کتنا angle بن رہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے یہاں سے positive x کے ساتھ y تک 90 اور پھر y سے negative x کے ساتھ پھر 90 تو 90 اور 90 کتنا ہو گیا 180 ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے یہاں تک کتنا angle بن رہے یہ اگر آپ d سے mayor کریں میں نے کیا ہوا ہے تو وہ آتا ہے 40 تو اس پورے positive x اس کے ساتھ اس ویکٹر کا کتنا انگل بنا نائنٹی پلس نائنٹی پلس فورٹی تو نائنٹی اور نائنٹی ون ایٹی پلس فورٹی تو دو سو بیس ڈگری تو ہم یہ والا انگل کیا کریں گے کنسیڈر کریں گے نیکس لیکچرز میں یہ باتیں بہت کام آنی والی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں فورتھ کوارڈنٹ میں اگر ویکٹر آ رہا ہے تو کس طرح معلوم کریں گے یہ ہے فورتھ کوارڈنٹ میں ویکٹر یہاں سے یہاں تک کا انگل نائنٹی پھر یہاں سے یہاں تک نائنٹی پھر یہاں سے یہاں تک نائنٹی تو یہاں سے کتنا یا دو سو ستر اور یہاں سے یہاں تک کتنا بن رہے ترٹی فائب تو دو سو ستر پلس پینتیس تو آپ کے پاس یہ ویکٹر پازٹیو ایکسز کے ساتھ تین سو پانڈ ڈگری کا انگل بنا رہا ہے ٹھیک ہے آپ ہمیشہ کسی ویکٹر کا جو بھی ویکٹر ہے جہاں پر بھی لائی کرتا ہے کسی بھی کوارڈنٹ میں ہے اس کے ٹیل کی اوپر ایک کوارڈینٹ سسٹم ایمیجنری ڈرا کریں اور اس کا پوازیٹیو ایکس ایکسز کے ساتھ کتنا انگل بن رہا ہے آپ اس کو دیکھیں گے اچھا گائز یہ تو دیکھ لیا کہ ویکٹر کو مختلف کوارڈنٹ میں کیسے ریپریزن کرتے ہیں اور کون سا انگل ہم لیں گے اب ایک بات اور ہے اور وہ ہے بہت امپورٹنٹ اور وہ ہے یونٹ ویکٹر یونٹ ویکٹر کو سمجھنا بہت ضروری ہے یونٹ ویکٹر کو ایسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایک ویکٹر ایسا ہو جس کا مگنیچوڈ ون ہو اور اس کو ہم کس چیز کے لئے یوز کر رہے ہو اور اس کا مگنیچوڈ خود ون ہوتا ہے اور یہ مددگار ہوتا ہے دوسرے ویکٹر کو یہ دائریکشن میں ریپریزن کرنے کو یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے فار ایکزمپل ہمارے پاس ایک ویکٹر اے ہیں ٹھیک ہے تو اس اے کو ہم کس طرح ریپریزن کرتے ہیں ویکٹر کیلئے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک مگنیچوڈ اور ایک ڈائریکشن تو ہم مگنیچوڈ کو اس طرح اس ویکٹر کو ڈرا کریں گے بغیر ایرو کے اور اس کی سائٹ پہ دو پرپینڈکولر لائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں مارڈ آف اے یہ مگنیچوڈ ریپریزن کرے گا اور یہ کیا ریپریزن کرے گا یہ ڈائریکشن آف ویکٹر اے ریپریزن کرے گا اور یہ بھی کیا ہے یہ جس کی اوپر میں نے کیاپ ڈالا یہ یونٹ ویکٹر ہے اس کا مگنیچوڈ ون ہوتا ہے مطلب ون اس کے ساتھ پنٹیپلائے ہوگا تو اس کے مگنیچوڈ پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑھنے والا ٹھیک ہے اور یہ اے کیا ریپریزن کرتا ہے اس ویکٹر کی ڈائریکشن کو ریپریزن کرتا ہے جو ویکٹر جس کا مگنیچوڈ ون ہو اور یوز ہوتا ہو دوسرے ویکٹر کے ڈائریکشن کو ریپریزن کرنے کے لئے یونٹ ویکٹر کہلاتا ہے ان 3D کوڈینیٹ سسٹم یونٹ ویکٹر ریپریزنٹ بائی آئی سپیل ایز آئی کیپ ریپریزنٹ او ویکٹر ان دی ڈائریکشن آف ایکس ایکسز دیکھیں 3D میں مطلب 3D سپیس میں یا 3D کوڈینیٹ سسٹم میں ہمارے 3D کوڈینیٹ پھر تو نہیں ہوگا یعنی کی سپیس میں جب ہم 3D میں ایک ویکٹر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ہاں پر ہم اے کیپ جے کیپ اور کے کیپ لگاتے ہیں آئی کیپ جو ہے کیا ریپریزنٹ کرتا ہے کی ویکٹر کی ڈائریکشن ویکٹر کی ڈائریکشن ایلانگ ایکس ایکسز اور جے کیپ آپ کو بتاتا ہے کی ویکٹر کی ڈائریکشن ویکٹر کی مگنیچوڈ ویکٹر کی ڈائریکشن ان وائی ایکسز اور کے کیپ آپ کو بتاتا ہے ویکٹر کی مینجوڑ انٹ زیڈ ایکسز اس کو ایک اگزمپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک ویکٹر ہے ٹھیک ہے بی اس کو میں نے نام دیا ہے کیا دیا ہے بی نام دیا ہے اب اس ویکٹر کو اب دیکھیں تری ٹائم آیا گیا لکھا ہے آئی کیپ یعنی کہ تین یونٹ جائیں ایلانگ ایکس ایکسز اور پھر دو یونٹ جائیں ایلانگ وائی ایکسز تو آپ کو یہ ویکٹر ملے گا یہ پوائنٹ ملے گا اور اس پوائنٹ کو آپ اوریجن سے ملائیں تو آپ کو یہ پوزیشن ویکٹر ملے گا اور اس پوزیشن ویکٹر کو ہم اس طرح ریپریزن کرتے ہیں آئی یونٹ ویکٹر اور جی یونٹ ویکٹر کی فارم میں یعنی کہ یونٹ ویکٹر کی فارم میں اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ آئی یونٹ ویکٹر کو ریپریزن کرتا ہے یہ جی یونٹ ویکٹر کو یہ کی یونٹ ویکٹر کو تری ڈی سپیس میں ٹیک ہے اور یہ ایکس ایکسز وائی ایکسز اور زیڈ ایکسز ویکٹر بی میں بھی ریپریزنٹیڈ از ان سپیس میں 3i پلس 2j پلس 4 کے یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوگا یہ ایک ویکٹر ہے سپیس میں آپ تین یونٹ ایلانگ ایکس ایکسز جائیں دو یونٹ ایلانگ وائی ایکسز جائیں اور چار یونٹ ایلانگ زیڈ ایکسز جائیں آپ کو ایک پوائنٹ ملے گا اس پوائنٹ کو اوریجن سے ملائیں آپ کو ایک پوزیشن ویکٹر ملے گا اور وہ پوزیشن ویکٹر یہ ہے اس کا یہ مطلب ہے اور یہ اسی طرح اوپر والا تھا 2D میں ہمارا جو اس چپٹر میں جسے ویکٹر کے ساتھ واسطہ پڑے گا وہ 2D والے ویکٹر کے ساتھ واسطہ پڑے گا مطلب ہمیں ویکٹر کو ریپریزنٹ کرنا ہوگا کارڈینیٹ سسٹم میں یا پلین میں یا 2D میں سو گائز تو اتنا تھا آج کے لیکچر کے حوالے سے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اور سبسکرائب کی شکل میں لائک کی شکل میں کمنٹس کی شکل میں شیئر کرنے کی شکل میں نیکس لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ